کفارہ میں کودہ کچھرے سے بیشتر و اکثر ڈرین ایج ناکہ رہا ہو چکی ہیں جنہاں میں کوئی ویسٹ مٹیریل ڈمپنگ سائٹ نہیں ڈمپنگ سائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کودہ کچھرہ کو دریا کے کنارے پر فینکا جا رہا ہے کفارہ کزبہ میں ڈرین ایج بلخصوص کفارہ سلکوٹ روڈ اور ریگی پورا چوک، بلڈ روڈ، گندگی اور کچھرے سے بھرے پڑے ہیں جو معمولی بارش پٹے سے سڑکوں پر شہریوں کے رہائشی مکانات کے ہاتھے میں داخل ہو جاتے ہیں کفارہ میں مینسپل کاؤنسل کے حکام نے کچھرے کو ٹھکانے لگانے کے لئے کئی جگھوں کی نشاندھی کی تھی لیکن اس میں وہ ناکام رہے کیونکہ مقامی لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے یہ مسئلہ اکثر تنازات میں رہ جاتا ہے ذرائق کے مطابق کفارہ شہر سے کورا کچھرے کو نکال کر دریا کے کنارے فینکا جاتا ہے مقامی لوگوں نے کفارہ ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کورا کچھرے کو غلط طریقے سے دریا کے کنارے پر ٹھکانے لگانے سے محولیات کو شدید خطرہ لاحق ہے اس کے علاوہ اس میں متعدی بیماریاں فیلنے کی صلاحیت ہیں انتظامیہ کو سائنیسی طریقے سے کورا کچھرے کو چھکانے لگانے کا طریقہ کار ترتیب دینا چاہیے تاکہ اسے عام لوگوں کے مفات میں حل کیا جا سکے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد